الحمدللہ وحده والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعد اما بات حافظ الحدیث والقرآن شیخ علیہ السلام حضرت مولانا محمد عبداللہ درخواستی نبراللہ مرقدہو کی جانشین جناب حضرت مولانا حافظ فضل الرحمن صاحب درخواستی جناب حضرت مولانا پیر جمیل الرحمن صاحب درخواستی استاد العلماء حضرت مولانا خریل الرحمن صاحب درخواستی جناب صاحب زادہ قاری عزیز الرحمن صاحب درخواستی اور اسی طرح ہمارے بھائی جناب صاحب زادہ مولانا محمد احمد الرحمن صاحب درخواستی اور اسٹیج پر موجود جتنے بھی مختدر علماء اکرام میں آپ سب حضرات کا انتہائی ممنون اور مشکور ہوں کہ آپ حضرات نے مجھے آج حافظ الحدیث حضرت درخواستی رحمت اللہ علیہ کے اس حضیم روحانی مرکز میں مجھے آپ حضرات کے ساتھ کچھ گفتگو کرنے کا مختصر وقت و عنایت فرمایا محترم دوستوں اور بزرگوں یہ آج کے دور میں یہ مدارس دینیا کی ہی برکات ہے کہ آج مدارس دینیا الحمدللہ صرف ملک پاکستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر دین حدیث اور قرآن کی وہ شمے روشن کر رہے ہیں کہ جو شمے آج تک ان دینی مدارس کے علاوہ کوئی اور ادارے روشن نہیں کر سکے اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کا جو مقصد ہے وہ اپنی عظیم کتاب قرآن مجید کو اللہ نے بیان فرمایا اور عظیم کتاب قرآن مجید کی تعلیم آج شرف مدارس دینیا میں دی جاتی ہے حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہماری اسلامی حکومتیں وہ ایسے ادارے قائم کرتی کہ جہاں پر تخلیق انسانی کا مقصد جو قرآن کریم ہے اس کی تعلیم دی جاتی لیکن ہمیں یہ بات افسوس سے کہنی پڑتی ہے کہ حکومتیں آج ادارے تو قائم نہ کر سکیں لیکن عوام الناس کے تام ان سے آج روح زمین پر جو لاکھوں دینی مدارس قائم ہیں آج ان کے لیے بھی راہ بند کر دیے جاتے ہیں آج ان کے لیے بھی مشکلات پیدا کی جاتی ہیں لیکن حافظ الحدیث حضرت درخواستی رحمت اللہ علیہ کے اس مرکز میں آج ان روحانی شخصیات کا یہاں موجود ہونا آپ حضرات کا یہاں تشریف لانا یہ ایک پیغام ہے اس قوتوں کے نام جو دینی مدارس کا خاتمہ کرنا چاہتی ہیں یہ پیغام ہے کہ انشاءاللہ جب تک اس کائنات کا نظام رہے گا دینی مدارس بھی موجود رہیں گے ان میں انشاءاللہ قرآن و حدیث کی تعلیم بھی دی جاتی رہے گی اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ان مدارس کو اسی طرح شاد و آباد رکھیں اور قیامت تک اللہ انہیں قائم اور دائم رکھیں و آخر و دعوانہ اور الحمدللہ رب العالمین